ہلو ایوڈیوان میں ساتھنا ویلکم ٹو مئی چینل یمی پکاو یمی کھاو اینڈ بلوگ آج میں بہت ہی سپیسل سرٹیس لے کے آئی ہوں بچے بڑے سب کو بہت ہی پسند آتا ہے یہ یہ ہاٹ چوکلیٹ ملک سیکھ ہے تو بنانا بہت ہی جی ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک جرور کیجئے گا سیر کیجئے گا میرے چینل پہ نہیں ہوں تو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا تو یہ دیکھئے اس کا لک بہت ہی یمی اور ٹیسٹی لگتا ہے بچے تو دیکھتے ہیں اس پہ ٹوٹ پڑیں گے پینے کے لیے اور بڑو کو بھی اچھا لگتا ہے یہ ہاٹ چوکلیٹ ملک سیکھ تو اچھا لیے اسے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے میں یہاں پہ 200 گرام دودھ لے لی ہوں اور یہ فل کریم دودھ ہے یہ کچھا دودھ لی ہوں میں اسے اوبالنا ہے اگر آپ بوائل دودھ لے رہے ہیں تو وہ بھی چلے گا وہ بھی لے سکتے ہیں بوائل دودھ کو ہلکا دودھ گرم ہو چکا ہے اب اس میں میں ایک چمچ کوکو پارٹر ڈال دوں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے جسے یہ اچھے سے اس میں بھول جائے اور جب ہلکا گرم ہو جائے تب ہی ہمیں اسے ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اگر آپ یہاں پہ بوائل دودھ کو بنا رہے ہیں جو بوائل دودھ تھندھا ہو گیا اس کا بنا رہے ہیں تو اس میں آپ 3 سے 4 اُبال لائیں گے تو ہو جائے گا لیکن جب ہم کچھا دودھ کا یوز کریں گے تو اس میں قریباً ہمیں 6 سے 7 اُبال لانا ہے دودھ میں زیادہ اسے ہمیں اُبالنے کی ضرورت نہیں ہے بس 6 سے 7 اُبال آ جائے گا تو یہ پرفیکٹ ریڈی ہو جائے گا لیکن ابھی اس میں ہمیں اور بھی ایٹ کرنا ہے چوکلیٹ ایٹ کرنا ہے تو اسے ہم اُبالنے دیتے ہیں 6 سے 7 اُبال تک دودھ میں اچھے سے اُبال آ چکا ہے اب اس میں میں چوکلیٹ ایر کر رہے ہوں میں ڈارک چوکلیٹ امول کا یوز کر رہے ہوں اس میں میں نے 3 پارٹ کا لیا تھا چوکلیٹ اور اس کو ڈال دیں گے اور اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ گیس کا فلیم ہم بند کر دیں گے کیونکہ دودھ آلڈی گرم ہے تو چوکلیٹ اسی میں ملٹ ہو جائے گا تو میں گیس کا فلیم بند کر دی ہوں اور چوکلیٹ کو اسی میں ہم ملٹ کر لیں گے بس اسی ہمیں مکس کرتے رہنا ہے تو یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے گا اس میں یہ دیکھئے بلکل پرفیکٹ ریڈی ہو گیا اب اسی ہم اچھے سے چلاتے رہیں گے چوکلیٹ اسی میں اچھے سے گھل جائیں چوکلیٹ ڈالنے کے بعد اسی ہمیں اُبالنا نہیں ہے بس طرح ہمیں گیس کا فلیم بند کر دینا ہے کیونکہ دودھ آلڈی گرم ہے تو چوکلیٹ آسانی سے ملٹ ہو جاتا ہے دیکھئے بلکل ملٹ ہو چکا ہے اب اسے ہم نکال لیتے ہیں گلاس میں تو ایک گلاس میں میں چوکلیٹ گلاس کے سائیڈ سائیڈ میں لگا دے رہی ہوں اسے اس کا لگ بھی اچھا لگے گا اب اس میں میں دودھ کو ڈال دوں گا تھوڑا اوپر سے ہمیں ڈال رہی ہوں جسے اس میں جھاگ سا دیکھیں تو وہ اچھا لگتا ہے جھاگ سا آ جاتا ہے اور اوپر سے ڈالنے پہ جھاگ آ جاتا ہے پاس سے ڈالیں گے تو اتنا جھاگ نہیں آ پائے گا گلاس کو فل کر دیں گے اب اس کے اوپر سے چوکلیٹ کو گریٹ کر کے ڈال دیں گے یہ میں لیکوڈ چوکلیٹ بھی ڈال دے رہی ہوں تھوڑا سا یہ بلکل اپسنل ہے آپ چاہتے ہیں ہاں ڈیری ملک بھی ڈال کر سکتے ہیں جو میں نے ڈارک چوکلیٹ ڈیری ملک بھی ڈال کر سکتے ہیں تو اس میں چوکلیٹ کو گریٹ کر کے میں ڈال دوں گے یہ دیکھیں اوپر سے میں ڈال دی ہوں اور اس کا لوگ بہت ہی یمی سا تیشتی سا لگ رہا ہے بہت ہی لا جباب بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو آپ لوگ بھی بنایئے اور اپنے فیملی کے ساتھ انجائی کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں با بای ٹک کیور